سبھی پسو پالک بھائیوں کو نمسکار سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے جیسنگ یادو ڈیری فارم پہ آج کی ویڈیو لے کر کیا رہے ہیں جی بوانی کھیڑا جلا بیوانی اریانا سے اور کیمرے کے سامنے دیکھ پا رہے جی بہت ہی ساندھا ٹوپ کوالٹی کی جوٹی اور جو بھی پسو پالک بھائی اپنا پہلی بار کوریج کو دیکھ پا رہے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے جو بھی ڈیٹیل ہے بھائی صاحب سے لیں گے بہت ہی ساندھا شوپ کوالٹی کی جوٹی ہے جی ہائٹ لینٹ آپ دیکھیں پیٹ پوٹھا اور جو سینگ ہے وہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں جی اور ساتھ میں دیکھیں جی فیمیل کاف خود بھی کٹلی ہے اور ساتھ میں بھی کٹلی تو نمسکار بھائی صاحب رم رم بھائی جی اور جی کیا حال چال ہے بڑی آج جی تو اپنا پورا ایڈرز کنپرم کرائیں جی ایک بار اپنا گام ہے بھائی بھوانی کھیڑا جلا بیوانی جی تو اپنا موبائل نمبر اور بتائیں جی ستان میں دو سو چیاسی پچاس سو ستاون بھائی جی تو کیا کسی ڈیٹیل ہے جوٹی گیس کی یا بھائی بھی چیار داندو توڑ رہی نہیں ہے پورے داند ہو کے ہیں تھوڑے داند دکھا دیں رہا بھائی 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 ہے بھائی بھائی ہے کوئی بات کو نہیں ایک بات دیکھ لو تو داند کنپرم کرائی دیتا ہوں بھائی جی سٹاون بھائی مو سے چیار داند ہوگئی یہ دیکھو جی بلکل کلیر ہے موہ سے چیار دات ہے اور جو سینگ ہے وہ دیکھیں جی بلکل چھوٹا سینگ لگیا جی جو ٹک ہے یہ دیکھیں اورجنل کانیوالا سینگ ہے اور جو چہرہ ہے کافی ساتھ سترہ اور جو نیچے کا جو سسٹم ہے وہ آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں بھائی فور بھائی فور یہ دیکھیں جی فور بھائی فور اڈر لگیا ہوا ہے اور جو نشے ہیں وہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں تو بھائی سب کیا کچھ ڈیٹیل ہے ماں کا دودھ کتنا جی کون سے شمن کی ہے یا بھائی اتو ایم انتیس کی ہے ایم انتیس کی بیٹی ہے ہاں جی اور اس کی ماں ہے ارجن کنگڑ کی اچھا اچھا حریب اس کا جو کٹی آئی ہے یا بھی ارجن کنگڑ کی ہے اچھا اچھا ارجن کنگڑ سے کیا پڑتی ہے یہ ایم انتیس کی ہے اس کی ماں ارجن کی ہے اور جو نیچے ساتھ میں کٹڑی آئی ہے وہ بھی ارجن کی ہے بہت تشاندار جوٹی جی ایم انتیس کی جو جوٹیاں تقریبا تقریبا آپ آئیوں کو بتاؤں بھائی جو آئیٹ جو ہے ماں دیم دیکھنے کو ملتی ہے یہ پیچان ہے اور جو نیچے کا جو سسٹم دکھاؤں آپ آئیوں کو یہ دیکھیں جی فور بھائی فور اڈر لگیا جی بہت تشاندار جوٹی ہے اور جو ٹیل ہے وہ بھی لگ بگ گئے چیار سے پانچ انچ ٹیل سفید ہوگی اور ساتھ میں جو دیکھ پارے جی ارجن کی کٹڑی تو بہت تشاندار تھوڑا کھول کے چلا دیں گے بھائی شب تھوڑا کھول کر کے چلائیں تاکہ پورا واسطے تو اس کا نظر آجائے ادھر لیا نا یہ دیکھیں جی بہت تشاندار جوٹی ہے جب کھول کے چلتے ہیں تو پورا واسطے تو نظر آتا جی تھوڑا اور آگے لے لیں یہ دیکھیں جی بہت ہی بڑیہ تھنوں کی کوالٹی ادھر کی کوالٹی وہ آپ دیکھ پا رہے جی بہت ہی ساندار جوٹی بن کے تیار ہوئی ہے اور جو ایم اونتیس کے ریزلٹ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں بہت ہی لازوہ پسودن بھئی اور امیشہ یہی پریاس ہے بھئی آپ بھائیوں کے سمکس اچھا سے اچھا پسودن دکھائے جائے بڑیہ سے بڑیہ پسودن تو پیٹھ ہے یہ دیکھیں جی لا جواب جوٹی جی تو بھائی سب خیس بغیرہ نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے بھائی کٹڑی چونگا ہے اچھا بچے کو پلا دیا بھائی دیڑ جگ خیس کٹیا اچھا اچھا دیڑ جگ یعنی دو سے تین کلو دودھ آپ نے خیس بغیرہ آپ نے نکال لیا بچے کو پلا کر کے دو سے تین کلو خیس بغیرہ نکال لیا اور پھر بھی جو اڈر ہے تو ایک ایک دار مار کرنے کے دکھا دے تاکہ پوری سنتوشٹی ہو جائے جو شباؤ ہے اس کا وہ دیکھیں جی پہلے بیعت میں بچے کو جنم دیا ہے بھائی اور یہ دیکھیں چوائی بہت موٹی چوائی ہے بھائی تاکہ سنتوشٹی ہو جائے اس طور پر آپ بھائیوں کے سمک سے جو دار مار کر دکھا رہے ہیں یہ جی بہت بڑیہ بچے دنے بات بھائی جب تو شیل کے لیے کیا کچھ ہی رات دا بھائی جب بھائی کوئی فون نہیں کرے اچھا شیل نوٹ پور شیل ہے بلکل نیچل کرنے اس کی لائیو چلاواں گے جب بعد میں دیکھا گی اچھا تو اس کی ملکنگ کراؤ گے پورا دودھ پیانے کے بعد میں پھر دیکھیں گے تو شیل کرنے کے لیے بھائی دیکھو ابھی منا کر رہے ہیں دیکھو ہمارا کیول آپ بھائیوں کے سمک سے اچھا پسو دن دکھانا ہے بکری کرنا ہے نہ کرنا ہے وہ تو تلو مالک کے اوپر ہے مو سے چیاردہ جوٹی ہے بھائی لمبائی بہت ہی بڑیا ہے جوٹی کی بلکل چھوٹا سینگ ہے پیٹ پٹھا بھی بہت ہی بڑیا ہے کسی بھی پرکار سے جو کمر میں لیت وغیرہ اس پسو دن میں نہیں دیکھنا کو ملیا اور ایم انتیس کی یہ خود بتائی بھائی آپ کی سیپوٹ آئیٹ ہے بھائی آپ کی سیپوٹ آئٹ ہے تو کتنے آئٹ ہوگی جوٹی کی پانچ کے آس پاس ہے تو فیتہ تو مارا ہی نہیں تو آس پاس ہے بھائی اور نیچے سے آپ بھائیوں کو ایک بار اور دکھا دیتا ہوں جو اڈر ہے ایسا ایسا جو اڈر ہے وہ بہت کم پسو دن میں دیکھنے کو ملتا بھائی پہلے بیعت میں جو اتنا اڈر نکالا جوٹی نے بہت ہی بڑی ہے تو بھائی صاحب کیا کچھ امید کر رہے ہیں کتنا دوب دے دیگے بھائی آپ تو اس کی یا ماری ماں کی جتنا امید کر رہے ہیں اچھا ماں کی دنے کی امید کر رہے ہیں یہ دیکھے یہ اس کی میں جوٹیتا ہے تو کون سے بیعت میں верتائی ہے یا تیسرے کے بیعبر تیسرا بے بیعت میں ہے تیسری بار بچہ کو زنب دے گی یہ دیکھے بہت عیساندار ہے یہ تو وہی ہے ڈا بیوانی scored میں لگی تھی جانے پھلے دیکھیں یہ یہ پر بغیر کٹ ہتا ہے ہتھڑی دیکھیں دیکھو ہاتھ جانے آگے جانے بھیپ رہی دیکھو پسودن اتنا لمبے سمائے تک جو دودھ دیتا ہے تو بہت بڑی ہے بھائی ساں یہ دیکھیں تو بیس دن کے آس پاس بچہ دینے کا ٹائم ہے تو یہ بھی بکری کے لیے ہے یا نہیں بھائی ساں تو کتنا دودھ دیا ہے پوری بک پہ 24 کلو 800 گرام اس پسودن نے دودھ نکڑا بھائی اور اپنے چینل پہ اس کی ویڈیو لگی تھی جب کتنے دن کی بھائی تھی گیارہ دن کی بھائی میں بیس کلو دودھ بچے سے نیرہ تھا بیس کلو اچھا اچھا تو پرانی ویڈیو بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں بھائی مجھے پکا کنفرم نہیں ہے کافی دن ہو گئے بیس کلو بھائی بتا رہے ہیں بھی لائف جلی تھی اس کی تو کونسا بل کی ہے ارزن کی بیٹی ہے اور بزرنگی لجوانا انیل بھائی کے پاس میں جو بل ہے بزرنگی اس بل سے یہ پرائیڈنٹ کروا رکھئے جی بہت ہی شاندار جوٹی ہے اور یہ دیکھے جی انمول پسودن بہت ہی اچھا پسودن دیکھنے کو ملا بھائی بھائی کے پاس میں تو اپنا موبائل نمبر دوبارے سے ریپیٹ کروا دیجی اپنا دیکھو کافی پسودن پلک بھائیوں کی جو کومنٹ وغیر آتے ہیں تو اتنا پسودن آپ تیار کرتے ہیں کچھ ڈائیٹ پلین کے بارے میں اور بتائیں بھی اپنا کیا کچھ کلا رہے ہیں ڈائیٹ میں کئی نیرہ گیرہ دے وہ اگیوں کا دلیا کھڑ کی کھڑا اور چوری بھائی دیکھو گیوں کا دلیا میں چوری میں تو دیکھو ایسا پسودن تیار نہیں ہوتا جو ایکسرا ہے وہ اور بتائیں بھائی سرسن کا تیل چال لیا اگر اپنا ڈیلی اچھا سرسن کا تیل آپ ڈیلی ویج دیتے ہو اس سے پہلے کوئی ڈی ارمینگ وغیرہ کرواتے ہو بھائی کیڑا کی گوڑی تو دینی پڑے ہیں اچھا اچھا تو کتنا کتنا سے میل کے بیچ میں آپ دیتے رہتے ہو آپ پہ بھائی دو بار دے آتنا سال میں اچھا چھے ملنے میں ایک بار جی تو بچہ دینے کے بعد کتنے ٹائم کے بعد دیتے ہو بھائی اٹھارہ بیچ دن کی ہو جائے گی اچھا بھائی اٹھارہ سے بیچ دن کی ہو جائے گی تو میلہ لگنے کے بعد تو یہ بات بھی پسو پالک نوٹ کرنے کی ہے بھائی دیکھو میلہ وغیرہ لگ جائے چھٹا ہونے کے بعد میں پسو دن کو کیڑے کی دوائیاں آپ دیں اور پھر ایک ہفتے کے بعد میں پوری ڈائیٹ وغیرہ دے کر کے پسو دن کا دوسر تیار کریں تو پسو دن کو تقریباً کتنا تیل دینا چاہیے بھائی سب بھائی اپنی تو بھاری جوٹی ہے بھائی اپنی تو دو سو گرام پر میس کھاؤ بھائی دو سو گرام ڈائیلی ویچ سلتا رہتا ہے صبح یا شام کو شام کو شام کو بھائی چراہ پہ کے دانم دے دیتے ہیں آجا کھا پی کر کے پسو دن بیٹھ جاتا ہے اس میں تھوڑا ہلکا ہدانے کے اندر ملا کر کے آپ شام کو دے دیتے ہیں تو بہت بڑی بھائی بھائی نہ بات بتائی اور بھائی دیکھو نورمل چرائی میں تو دیکھو بھائی اتنا اچھا پسو دن تیار نہیں ہوتا جو بھی بات ہے وہ بھائی نہ بتائی تو گی وغیرہ دے ہو بھائی آپ دیکھیں گے کنے سے پہلے میں دیکھے دودھوں رکھیا گا کہ کوئی کو یہ دیکھیں گی کو مانتا ہے اس کی ما کو گیا دیا جاتا ہے اس کی ماں اور گیا دیا کو نہیں دیا مانتی ہے گی کو یہ دیکھیں گینے لیکن مقصد بھئی دیکھو اتنا صبح بہت کم ملے گا پسودن میں دیکھو ویڈیو کور ہو رہی ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے بہت عشاندار پسودن دیکھنے ملا بھئی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا پسودن کیسا لگیا اور بھائی کے باتیں کیسے لگی سبھی پسو پالک بھائیوں کو نمسکار ہمیشہ یہی پریاس کریں گے بھئی اچھا سے اچھا پسودن آپ بھائیوں کو دکھائے جائے سبھی پسو پالک بھائیوں کو نمسکار بھائی